بخاری شریف میں کتاب الحج کے اندر یہ ذکر ہے یہ جو پرانا چھاپا ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیمت الاسلام صحابیہ ہیں یعنی حجرت کے وقت غار سور تک کھانا لے جانا اور پھر چوہتر حجری تک زندہ تھی یعنی حجاج بن یوسف کے مظالم کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا تو بہت کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بہت کچھ پھر آگے امت کو سکھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں تو آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن قیسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول دیکھا کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی حجون پہاڑی کے پاسے گزرتی تھی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی تھی حجون پہاڑی مکہ مکرمہ میں ہے اور جنت المالہ کے بالکل قریب ہے حجون پہاڑی تو اس پر جب بھی وہ گزرتی تھی اس طرف سے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی تھی یعنی ان کے معمول میں ایک صلات الحجون بھی ہے کہ حجون والا درود وجہ کیا تھی کیوں پڑتی تھی کیا اس سلسلے میں کوئی آیت علیدہ آئی تھی یا اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیدہ حکم دیا تھا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ وجہ یہ بیان کرتی تھی لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم اس پہاڑی پر ٹھہرے تھے تو جب بھی میں اس پہاڑی سے گزرتی ہوں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے پر میں آپ پر درود پڑتی ہوں